اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروام عوام خور میں ہوں آپ کا میزبان یکوب جعوید کمیانا آج ہم نے ایک ایسا سپورٹ چنا ہے اور اس سپورٹ پہ ہم ایک بابرکت اس مچھلی سے آغاز کر رہے ہیں جس نے پیغمبر کو نگل لیا اور پھر پیغمبر کو نگلنے کے بعد حکم ہوا اس پیغمبر کو کچھ نہیں کہنا تم نے عزت اور وقار سے رکھنا اور پیغمبر کو حکم ہوا کہ آیت کریمہ پڑھو گئی تو بخشش ہوگی حضرت جونس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ انت سبحانہ انت من الظالمین پڑھا اور مچھلی نے آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ دنیا کے حوالے کر دیا اور سمندر کے کنارے پھیک دیا پھر اس مچھلی کو قررہ عرض پہ کائنات میں حلال کرا دے دیا اور اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا اس کو کھایا کرو آج ہم اس فوڈ لینڈ میں موجود ہیں جہاں بہت انٹیک قسم کی مچھلی بھیجنے والے سردار فش سیلر سردار یاسر بشی دور الماہی اور بڑے بڑے تورم خان مچھلی کے بیوپاری انہوں نے آہستہ آہستہ مچھلی کا اللہ پاک نے مچھلی کے کاروبار میں ایسی برکت رکھ دی کہ پھر ان کی لہر بہر ہوگی اللہ تعالی نے مچھلی کے مچھلی کو خوراک کا وسیلہ ہی نہیں بنایا مچھلی کو شفاک کا وسیلہ بھی بنا دیا آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پرانے اس لہر کے پرانے مچھلی فروش سردار صاحب کی اولاد سے یا سر بروس والوں سے اور پوچھیں گے کہ جنہوں نے جنہوں نے یہیں رہ جانا ہے قبر میں نہیں جانا ان کو تو حیاء نہیں ہے وہ گدھوں کے گوشت پہ آگئے وہ انسان کے گوشت پہ آگئے انہوں نے قبرستان میں مردو کو نوچنا شروع کر دیا ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا زندہ مچھلی کھرا رہے ہیں وہی مچھلی کھرا رہے ہیں جس کے اوپر پرودگار نے پیغمبروں کی دعا کروا دی اور وہ شفا کا باعث بنی کیا وہی مچھلی کھرا رہے ہیں یا ان بھیڑیوں کی طرح گدھا نما مچھلیاں کھرا رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون سا تیل استعمال کر رہے ہیں کیا کوئی اچھا اچھی نسل کا تیل استعمال کر رہے ہیں یا گریس مار کا تیل استعمال کر رہے ہیں گندہ تیل استعمال کر رہے ہیں گندے برتن ہم عوام سے آپ کو ملوائیں گے آپ کی ملاقات کروائیں گے میں اپنے کیمرہ میں سے ترخواست کروں گا کہ وہ تمام خوبصورت پیکو روڈ کی جو خوبصورت یہ شہرہ ہے اس کو کیمرے کی نظر سے دکھائیں آپ دیکھئے یہ کتنی خوبصورت شہرہ کے اوپر موٹر سائیکلوں کی جو پارکنگ ہے اس پہ ایک لاہور کی جو قبضہ معافی ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے موٹر سائیکلوں کے پرچیاں لگ رہی ہیں غریب بچے غریب ملازم بیس روپے پچاس روپے کی پرچی دیتے ہیں مارے تارے جو لوگ ہیں چھوٹی سی گاڑی کھڑی کرتے ہیں ان کا ٹھیک ادارہ کے اس کو کہاں سے ٹھیکا کوئی جنرل سے ٹھیکا ملے ہے کہاں سے ٹھیکا ملے ہے اور انہوں نے عوام کا جینہ دوبر کر دیا ہوا ہے عوام کا جینہ محل کر دیا ہوا ہے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں عوام سے اور پہلے آغاز کریں گے مچھلی بیچنے کے بادشاہ سردار مچھلی فروش کے ملازموں سے ان کے مینجر سے ان کے مالکان سے اور پھر آپ کو خوبصورت مچھلی خوروں سے ملاقات کرائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں گے ملتے ہیں ایک چھوٹے سفق بھی بات شکریہ